دوسری جنگ عظیم میں ناگہانی حالات میں پیدا ہوئے آج ان کی برڈے سیلیبریشن کرنے کے لیے جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے کرکیٹرز رانا یونس خان بٹ صاحب ہمارے ساتھ محبود ہیں تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے خیدرت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اردو پوائنٹ جوائنٹ کر لیا نہیں یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں فرق شہباز وڑائی صاحب دوسری جنگ عظیم میں ناگہانی حالات میں پیدا ہوئے اور آج ان کی برڈے سیلیبریشن کرنے کے لیے جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے کرکٹر رانہ یونس خان باک صاحب ہمارے ساتھ محدود ہیں اور ایک اور شخصیت جو کہ جاپان سے پتنگوں کے ذریعے لتکتی ہوئی اس ہوتیل کی چھت پر گری میری مراد کسی تارف کے محتاج نہیں اگر میں لفظوں کے کوزے میں سمانا ان کو چاہوں تو نہیں سمانا سکتا اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا نام مرنے کے بعد نام اور بڑا ہوگا سب سے پہلے مجھے پتائیے گا یونس خان صاحب فاروق شہباد وڑائی صاحب کی بڑے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک سو اٹھائیس سال اٹھائیس سال بھائی جان اچھا سوالی سوالی اٹھائیس سال تو شامی بھی میرے خال سے انہیں نے خود ہی بتا دیا کہ اٹھائیس سال لیکن جیسے آپ نے ان کا تعریف کرایا تو مجھے لگتا ہے کہ اٹھائیس سال گئی ہے سب میں نے عام طور پر دیکھیں آپ کئی پر بھی نہیں جاتے کئی پر بھی نہیں جاتے کوئی بلائے بھی تو نہیں جاتے لیکن آپ ان کی بلڈے پر آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں بن بلائے آگیا اور سر آپ رانہ صاحب جپان سے آیا ہے ماشاءاللہ پہلے بھائی بتا دوں ہاتھی جو ہے نا وہ جیتا لکھا مریا ساواللکھا آپ نے پوچھا تھا نا صحیح ہے نا جپان سے یہ بھائیوں کا پیار کھینچ کے مجھے لائے صحیح ہے جناب آپ فاروق صاحب سے بات کریں کہ سر آپ سیلیبریشن کے لئے اس کو پکڑ لیں ڈروپ نہ کر دیجئے مجھے بتائیں فاروق بھائی کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے جب آپ کی بیڑے ہیں بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے یاس شامی میرا انٹریو کر رہا ہے تو اس سے زیادہ بری بات اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے سر میں آپ کے چانے والوں میں مدہوں میں اگر آپ کے کوئی پاکستان میں دس بارہ فین ہے تو میری پیروا نمبر ہے تو مجھے بتائیں کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو کیا پیغام یہی ہے کہ یاس شامی کی ویڈیوز دیکھیں آپ کے پاس ٹائم ہو تو یونس بھائی کے پرانے کلپ نکال کے دیکھیں پھر ٹائم ہو رانا آپ کے جس سین صاحب کے کلپ دیکھیں ہم تینوں چاروں کے دیکھتے رہے کلپ بس دیکھتے رہے اور یونس خان صاحب آپ نے ہمیں ٹی ٹونی ورلڈ کپ جتو آیا میں نے جھلکیاں لگی بھی تھی اس پر میں نے دس ستار لگایا حالانک وہ میچ ہارے ہوئے تو میں پھر ہار گیا سر میرا دس ستار روگیا دیتے میں آپ سے سوری کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ ستھکو والا کام کر دیا بہت شکریہ جی سر کل ماشاءاللہ پاکستان افریقہ کا میچ ہوا ہے نیوزیلینڈ نے جینا تھا آبیس تھا کیک کٹیں گے جنات ہیپی برڈ ڈے ٹو یو ہیپی برڈ ڈے ٹو یو ہیپی برڈ ڈے ڈے فرو خان ہیپی برڈ ڈے ٹو یو سر بہت شکریہ یونس بھائی آپ کو یہ آخر میں پیغام دینا چاہے ہماری آدیس کو شامی بھائی کہ آپ ان کی ویڈیوز لائک کریں کیونکہ بہت زیادہ اچھا فن ہوتا ہے میں خود بھی یونس خان بھی ان کو فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ لائف میں مزاہ ہونا چاہیے اور جیسے کہ کوئیڈ ڈائنٹین چاہو طرح پھیلاوا ہے تو اچھے اچھی باتیں کریں خوشی کی باتیں کریں اور خوش رہیں ایک دوسرے کے لیے بہت شکریہ مرود پہی کھانی ہے آجا میرے بالمال لونی پڑا جا اللہ حافظ مرود پہی کھانی ہے مرود پہی کھانی ہے